موسیقی اللہ اللہ پڑھ گئے اللہ اللہ اے سب زگم پتوانے ملزور دعا کرنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مزاک اللہ مزاک اللہ محبت دنال مزاک اللہ مزاک اللہ مزاک اللہ مزاک اللہ موسیقی 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 کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا مارا نبی دینے والا ہے سچا مارا نبی آخری شیر موجزیں انبیاء کو خدا نے دیئے 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 موجزیں انبیاء کو خدا موجزیں انبیاء کو خدا موجزیں انبیاء کیا آپ بیٹھ جائیں فرض کریں کہ صفو والی جب اوپر مٹی ہے تو پیچھے ہٹ کر یہ رار پر سارا سٹیڈیم میں آپ بیٹھ جائیں اور جب وقت ہوگا تو ہم مقررہ وقت پر صفے بنا لیں گے سارے بندے بیٹھ جائیں تسلی سے بیٹھیں اور جو میرے بائی کھڑے ہیں ٹرانسپورٹ ڈائی ڈیم کہہ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آخری لمحے تک آپ واہیں کھڑے رہیں تاکہ کسی طرف سے کوئی روڈ بلاک نہ ہو جنازے میں آنے والا بندہ نہ رہ جائے دور دوراز تک میں اپنے گاؤں کے نوجوانوں سے کہوں گا اگر وہاں بندے کم ہیں تو اور بندے چلے جائیں لوگوں کو پارکنگ ٹھیک کروائیں آسانی سے کنچائیں اور پھر یہ یاد رکھیں جو جنازہ مکمل ہو جائے تو جو گاؤں کے نوجوان ہیں وہ سارے ان تینوں روڈوں پر چلے جانا تاکہ ٹریفک کا مسئلہ نہ بنے دور سے لوگ آئے ہیں کسی کی گاڑی نہ پھنسے کوئی بندہ لیٹ نہ ہو جائے یعنی ادھر کھڑے ہونے کی بجائے فوراں شڑک پر پہن جائے اور گڑیوں کو پاس کروائیں میں اس کے بعد حافظ قرم شداد صاحب سے ملتمس ہوں میں آنے والے تمام مقررین سے اضطماز کرتا ہوں چونکہ دارہ مظاہر ملفان صاحب ایک عظیم شخصیت تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بڑی تعداد میں علماء اور جیگرہ ذرات موجود ہیں میں تمام حباب سے ملتمس کروں اضطماز کروں گا کہ دو دو مٹ میں اپنے خراج تحسین کے الفاظ پیش کریں جو دور دراد سے لوگ ہیں مہمان ہیں صفوں میں چلیں ایسے سلام آلے کے لیے راستہ بند کیا ہوا ایک سو اچران میں نمبر گاڑی جس کی بھی ہے وہ آمین کے پاس ہے صالات و سلام آلی کے آسیات جا رسول اللہ محبت سے تمامی عبا پڑھیں اس آج پر جیتے ہیں پیار جائیں تمامی عبا پیار جائیں آپ کا اللہ حمی و ناشر ہو تمامی عبا پیار جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں کامرے والے عبا پیار جائیں جو سوشل میڈیا کی طرح تمام عبا کو یہ پیغام پوچھا رہے ہیں باقی تمامی عبا پیار جائیں اس آج پر جیتے ہیں ہم سرورِ عالم جی پر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے اس آج پر جیتے ہیں ہم سرورِ عالم جی پر کے تیرا حشر میں دیدار کریں گے کون ہے جو بدلے میری دشمت کا ستارہ یہ بھی کرم آپ ہی شرکار کریں گے کون ہے جو بدلے میری دشمت کا ستارہ یہ بھی کرم آپ ہی شرکار کریں گے ربے کائنات کرونی وجید میں فرماتا ہے یا یا دہن نفس الگتماینہ اے اتمنار والی نفس اے اتمنار والی جان پلٹ آر راب کی طرف اس حال میں پلٹ گیا کہ تُو کن سے راضی ہو جائے میں تُو کن سے راضی ہو جائے اب راب یہ پیغام دیتا ہے ایک نیسے دیتا ہے بندہِ خدا یہ انتاز ہے کہ جب تُو میری طرف آئے میں تُو کن سے راضی ہو جائے تُو کن سے راضی ہو جائے تُو پھر رابی نام دیتا ہے وہ رب کہتا ہے وَدْخُلِ خُلِ اِبَادِ اب بندہِ خدا میرے خواست بندہ میں شامل ہو وَدْخُلِ جَلَّدِ پھر وہ رب بندہ کو جنگو ددا فرما دیتا ہے روزی سمین اقرام راجہ مظاہر صاحب اور عظیم اخلاق کے مالک تھے نبی کے سلطان نے فرمایا اپنی زبان کی زبانت مجھے دے تو جنگ کی زبانت میں محمد تمہیں دیتا ہوں میرے مصطفان فرما دے اپنی زبان کی زبانت مجھے دے تو جنگ کی زبانت میں محمد کی دیتا ہوں محسن سمین اقرام راجہ مظاہر صاحب مجھ سے احسان اس اخلاق کے مالک تھے چھوٹا ہو برا ہو بڑی محبت کے ساتھ مجھے تھے اممہ آشا شدیقہ ایک عروایت سنیے گا حدیث عن مبارکہ کا مہتوم ہم سمجھانا چاہتا ہوں اور حضرت اممہ آشا شدیقہ فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کی رات آج کے اوپر گینا تو اممہ آشا شدیقہ فرماتی ہے بات پر نبی کے سلطان نے فرمایا آشا بتاؤ آج جو پوچھنے چاہو گی نہ میں بتا دوں گا اممہ آشا نے فرمایا میں اختیارا پیان کر رہا ہوں اممہ آشا نے فرمایا میں ابا حضور سے پوچھ کر آتی ہوں اممہ آشا حضرت جب اپر صدی کے پاس گئی ابا حضور بتائے حضور نے فرمایا ہے آج جو پوچھو گی میں بتاؤں گا بتائے میں کیا پوچھوں اممہ آشا کے پاس جب حضور علیہ السلام کے پاس اممہ آشا آئی نہ ایک سو چھانوے نمبر ایک سو چھانوے نمبر اور تھانوے نمبر جس کی گاڑی ہے ایک سو اٹھارہ جس کی یہ گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ جائے اممہ آشا صدی کا فرمایا رہی حضور علیہ السلام سے یا رسول علیہ السلام مراج کی رات جو آپ کے اور رب کے درمیان راز و نیاز کی پاتے ہوئی نہ ان میں سے کوئی ایک پتا دیں آجا علیہ السلام نے فرمایا آشا سول راز و نیاز کی جو پاتے ہوئی تھی ان میں سے ایک بات بتاتا ہوں نبی کے سلطان نے فرما آشا رب نے فرمایا ہے جو دو دنوں کو جوڑ دیتا ہے رب کائنات اس کو جنت کے مارس بنا دیتا ہے راجہ مزاہ سب شاری زندگی دنوں کو جوڑ دی رہے ہیں شاری زندگی دنوں کو جوڑ کر کے ہیں پیغام دی کر کے ہیں اے نبی کے امت اگر دینا ہے تو افراد کے ساتھ دینا ہے اگر چینا ہے تو اس انتاز کے ساتھ جئے آپ کا جنازہ سب کب دنوں پر اٹھا کر چاہ جائے ہو دیکھنے والا یہ کہ محمد اردین غناب کا جنازہ جان رہا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو جناجہ مزاہر صاحب جیس انتاز کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے بڑے کردار کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اور ساری زندگی ٹوٹے ہوئے دنوں کو چھوڑتے ہوئے ہیں رب کائنات ہم سب کو آجی زندگی گزار دے گے توفیق اللہ پر میں آنے والے تمام مقروری بات کروں گا کہ دو دو منٹ میں ہم نے حاضری لگوائیں لاجہ مزار مزار خان صاحب صاحب ایک تبانگ شخصیت تھے اور سلو کو جوڑنے والے تھے آج جنمع گفیر میں اگر زندگی نام سے کوئی کمی ہوئی ہے تو ہم سارے بائی دست بدستہ ان تمام لوگ اسے معافی مانگتے ہیں اگر دو کمی پیش ہوئی ہے تو جنازہ سے قبل ان کو معاف کر دیجئے گا میں اس کے بعد علمی و عدبی شخصیت مہترم پرپیسر مقبول احمد اصد صاحب سے اعتماد کروں گا کہ آئیں اپنے خیالات کا ازاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان خوبیوں اور خامیوں کا مرقع اور مرقب ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بھی ہو اور اس میں خوبیاں ہی ہوں خامیاں نہ ہوں اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کسی انسان میں خامیاں ہی ہیں اور خوبیاں نہ ہوں برادر مدرم راجہ مزاہر خان آپ بڑی خوبیوں کے مالک تھے آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ روٹوں کو رازی کرایا کرتے تھے آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ لڑنے جگڑنے والوں کے درمیان سلطر آیا کرتے تھے اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے فرمایا اللہ ادلکم اللہ افضلہ دراجتا من السلاة والسیام والسدا کہتے اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل نماز سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو عمل روزوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور جو عمل صدقے کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے قالو بھلا یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 آقا ہم آپ کی زبان اکدہ سے سننے ہی کے منتظر ہوا کرتے ہیں آپ فرمائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا صدقات کی حمل سے افضل ہے صدقات گزرا ہے اے اللہ اگر میں نے جو کہا یہ واقعتاً میرے بھائی میں موجود تھا اور ہم دوا ہیں یہ بات میں موجود تھی تو ہم تیرے حضور میں تجاہ کرتے ہیں تیرے حضور اس کے بات ملتمیسوں راجس قدر صاحب سے یہ محصر وقت ہے اپنے قیلات کے حضار کر رہا تھا شرقائیں جنازہ انتائیتوں کی دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اللہ رب العزت کا فرمان اس وادی میں اس طرف میں نے اور آپ نے سب نے جانا ہے اور یہ وادی پیغام اس مہیت آج ہمارا بھائی راجہ مظاہر ام کھان میرے بھائی حبیب النامان صاحب میرے عزیز زبیر مظاہر ام کھان صاحب آپ سب بھائیوں سے میں ازار تازیت کرتا ہوں اور ایک بات کی گوائی میں آپ سب کے درمیان حائل نہیں دینا چاہتا ایک بات کی گوائی کی طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارا بھائی پیار کرنے والا بھائی تھا مسالت کرنے والا بھائی تھا خوش اخلاقی سے ملنے والا بھائی تھا خوش کلامی سے ملنے والا بھائی تھا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا بھائی تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے بھائی حبیب تھا آپ ہوں آپ کے بتیجے ہوں راجہ مظاہر صاحب کے بیٹے ہوں آپ سب سے میں اظہار تازیت کرتا ہوں اسے ایک پیغام کے ساتھ کہ آج یہ تیسرا جنازہ ہے سورکائے جنازہ یہ جہاں میرے لیے جہاں آپ کے لیے یہ پیغام ہے یہ دنیا بڑی عرضی ہے اس دنیا میں جب تک ہو اپنی موت کی تیاری کا سامان کرو کل نفس انزہیقت الموت سوری آل عمران کے انسان پچھتائے گا فَمَيَّامَ الْمِسْكَالَا ذَرَّةً خَيْرِي جَرَا وَمَيَّامَ الْمِسْكَالَا ذَرَّةً شَرْنِ جو کچھ آگے پہ جائے وہ بھی اس کا معلوم ہے جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے اللہ کی ذات بڑی نصاف کرنے والی ہے آئیے ہم آپ سب اپنے آنے والے وقت کی اپنے قبر کی فکر کریں میرے بھائی حبیب صاحب زبیر مزاہر خان صاحب وہ کسی نے کیا کوپ کہا تھا دکھیے دیگل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبران دکھیے دیگل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبران جنہوں دے محبیوں موت نے مارے تک تک دوندے خبران تک تک دوندے خبران تک تک دوندے خبران بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح نے موت رہاں آج ہاتھ بیجو ہوجی طرح آپ نے جز عظیم بھائی دوست پڑوسی محلے دار رشتہ دار کی جواز جنازہ مشریف ہے ان کے بارے میں یہاں بھی ذکر ہوا اور ہر وہ شخص جو ہمارے بھائی مرہون کو پردیس میں ملا یا دیس میں ملا وہ ان کی حسن اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا آج میں اپنے بھائی عبیب صاحب کے آنسوں اور درد کی شدت کو محسوس کر سکتا ہوں ان کے بیٹوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں ان کے دوست احباب چودری محفوظ صاحب کی درد کو محسوس کر سکتا ہوں عجیب بان صاحب کی درد کو محسوس کر سکتا ہوں اور اسی طرح پوری وابی یہ بنا جن سے ہمارے بھائی کا کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق تھا واسطہ تھا شناسائی تھی آج وہ درد کی شدت محسوس کر رہا ہے لیکن سمینے میں اترام 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 یہ نظام قدرت ہے اور اسی پل کے بارے میں شائع نے کہا تھا کہ آجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا اس سے زکندر تو فاتے بھی ہارا ہر ایک شہ کے کیا کیا محبت سے ڈھارا پڑا رہ گیا جو کیوں ہی تھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میں صرف سمینے محترم اتنا کہتا ہوں کہ جس ہاتھ تک میں اپنے بھائی کو جانتا تھا جس قدر لوگوں کے لئے ان کے اندر خیر خوائی کا جذبہ تھا اس بریاد میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اس معاشرے کے اندر رجا رجا مزائر مرہوم کیا سب بروسی نصیب کریں اس معاشرے کے اندر رجا مزائر صاحب جیسا دوست نصیب کریں رجا مزائر مرہوم جیسا عظیم بھائی نصیب کریں اور رجا مزائر مرہوم جیسا عظیم بھائی نصیب کریں جنہوں نے بھائی کے روپ میں بھی جنہوں نے دوستی کے روپ میں بھی جنہوں نے پروسیوں کے روپ میں بھی اور جنہوں نے بلا تفریق لوگوں کی خیفوائی کر کے عمل سے ثابت کیا کہ لوگوں دنیا کا مقصود لوگوں کی خیفوائی اور بلائی ہے اور آج میں بڑی اتمنال صحیح میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بھائی مرحوم باوکار اور کامیاب صدقی قدار کے جا رہے ہیں اور ہم سب کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے معاملات اور معاملات میں شہید صفت رکھے زندگی گزار رہی ہے میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اب لوگوں میں سب کا مشکور ہوں کہ آپ دور درہ سے تشریف لائیں اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پشلی زندگی میں اگر ان سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو فیس بھی اللہ انہیں معاف کرنا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمارے بھائی مرحوم کی زندگی کو خوبصورت بنیاد پر اللہ پاک اپنے فضل سے دوستوں کے خلوص اور دعوں کی بنیاد پر اللہ پاک امرے بھائی کی اخری اور نہ ختم ہونے والی زندگی کو بھی کامیاب اور کامیاب فرما دے وآسو دعوی الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ چونکہ مبررین کی کلمگی فیرز بھی میں تمام مقررین سے اقت کی دامہ میں بسٹتا ہوں ایک وجہ سے مادر خواہ ہوں میں اس کے بعد دو منٹ کے لیے رایش صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملتمیس ہوں جو آئیں اپنے خیلات کا ادار اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شرکہ جنازہ آج میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جن میں میں اپنے دکھ کا اپنے غم کا اور یہاں پہ مجود آر شخص کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے بزرگ راجہ مزایف صاحب کا تلق تھا کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جن میں وہ الفاظ وہ غم بیان کر سکے لیکن پھر یاد آتا ہے کہ کل نفس انضائقت الموت ہر سی روح نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جانے آج ہمارے بزرگ راجہ مزایف صاحب اس دنیا فانی سے واپس جا رہے ہیں کل ہم اس دنیا فانی سے واپس چلے جائیں گے لیکن جو زندگی جو کردار راجہ مزایف صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی زندگی بہت کم لوگ جیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائفی حس جس اور ہر طرح کی خوبصورتی سے نوازا تھا لیکن اس کے ساتھ جو اندر کی ان کی خصوصیات تھی وہ بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہیں ان کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کی حدمت بھی وہ حدیث ہے حیر الناس میں ینفا الناس ان نے اپنی پوری زندگی یقین جانیے لوگوں کی حدمت میں گزار دی وہ اس بات کو اس چیز کو عبادت سمجھتے تھے مسلوم کے ساتھ کھڑا ہونا لوگوں میں صلاح کرانا دو جگڑے وے بائیوں میں صلاح کرانا لوگوں کے تنازات کو حل کرانا اور اس کی گواہی آج بادی بنا کا ہر شخص دے رہے ہر برادی دے رہے اور کچھ شخص کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا تلق کسی علاقے سے نہیں ہوتا کسی برادی سے نہیں ہوتا کسی جماعت سے نہیں ہوتا وہ ہر شخص کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں ہر جماعت کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں ہر برادی کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی کردار راجہ مظاہر صاحب کا تھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منازل آسان کرے پسمندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور میں آپ سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو دور دراز علاقے سے یہاں پہ تشریف لائے ان کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناظر ہو ماشاءاللہ اس کے بعد ملتبی صلی اللہ علیہ وسلم عبیب ورحمان افاقی صاحب سے اپنے خیالات کا اجاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب احمد کے ہر صفحے پہ خدا نے ان کا نام لکھا کہیں کہیں پہ درود لکھا کہیں کہیں پہ سلام لکھا قابل سعید اترام سمجھن مکرم دور و نزدیک سے آنے والے مہمانان گرامی آج ہم اپنے اس بھائی کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اس اجتماع میں کٹھے ہوئے ہیں جس کے جانے سے پوری بازی بنا کمی محسوس کر رہی ہے راجہ مزار خان صاحب اور میں اس گاؤں میں پچاس سالہ رفاقت رکھی ہے پچاس سالہ یہ اس گاؤں میں بہت لیت آئے پہلے ہمارے گاؤں میں ان کا سین اور ہمارا سین ایک تھا آج میری عمر پچپن چھپن سال ہے مجھے پوری دلدگی میں ایک بار بھی کوئی ایسا نقص نظر نہیں آیا جس پر گلہ کیا جا سکے یہ ایک مسالی انسان جا رہا ہے قابل سال اکرام سامین مکرم پورا دل ان کا انسانیت کو چھوڑنے ملانے اور معاف کرانے میں لگ جاتا تھا اہل علم آقے سامنے قرآن اور حدیث کے واقعات سنا چکے ہیں آقا رحمت للعالمین نے ایک جگہ پر یہ فرمایا مجھے میرے رب نے نو خاص بادو کا حکم دیا ہے جن میں سے تین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی بات جو تم سے کٹے تم اسے جھڑو جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کرو اور ایک دوسری جگہ پر ہے جو انسانوں کو جھوڑتا ہے وہ سیدھا جنت میں دائے گا قابل سال اکرام آج ہمارا یہ بھائی ایک سیاسی فرق تھا اور ٹوکر کا نہیں وادیہ بنا کا دبنگ سیاسی آدمی تھا سماجی آدمی تھا گرندان کا بڑا آدمی تھا ایک بڑا حصہ بیروں نے مک بزارا اور ایک بڑا حصہ اس وادی کے اندر آج میں کھولے جن سے یہ اعلان کرتا ہوں ہمیں تو زندگی بارش کی شکایت محسوس نہیں ہوئی ہمیں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی تاہم اگر کہیں ہیں تو ہم سارے گھن والے اس سن سے ماسی چاہتے ہیں اور پھر وہ لینڈین کا آدمی تھا کاروبار کا آدمی تھا اللہ انہوں سے سارے رنگ دکھائے آج ان کے بھائی وہ کروڑوں میں ہے میری گودارش ہے اگر کسی بھائی کا لینڈین ہو وہ ان کے بھائیوں سے رابطہ کر سکتا ہے جتنا بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا حل کرنے کے لئے تیار اور کسی جگہ پر چونکہ وہ پنچائیت ہی آدمی تھا اور سکڑا دیمات بھی تھا اور آج ایک زندہ انسان کی موت ہوئی ہے ورنہ بہت ساری لاشیں روت جاتی ہیں ایک گھر سے ایک محلے سے دوسرے محلے میں لوگ تڑپ کرنی جاتے ہیں وہ سر انسان اپنی انسانیت کا مقام کھو کر لاشو کی طرح چل رہے ہیں یہ معاشرہ بطری کا شکارہ موں کھولنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اکیلا فرق پوری وادی کے اندر اپنے سے کا جہاد کرتا تھا چدو جہد کرتا تھا اور اس کی زندگی کے دوران کوئی کمی کو تائی ہو گئی تو ہم وافی چاہتے ہیں وہ ایک عظیم انسان تھا قابل سعجی طرح سمین و کرم ہمیں اپنے گاؤں میں نہیں پوری وادی میں میں محسوس کرتا ہو اس کے مدے مقابل ایسا انسان جو صبح اپنی گاڑی میں خود اپنے جیو سے تیل ڈالے اور سارا دن لوگوں کے کان کریں مجھے دوسرا نظر نہیں آتا آ جو وادی کا ایک ستارہ تھا اس کمی کو اللہ پورا کرے گا آپ میں سے ہزاروں کو اللہ راجہ مظاہر کے اس مشن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قابل سال اکرام آپ سارے مجمع والوں سے ہم دے گزارش کرنے چاہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی معاملہ ہو معافی کر دیجئے اور لینڈینڈ کا بھائی راجہ عبیب ورمان کھڑا ہے وہ تیہ کرنے کے لئے تیار ہے اور کسی بھی عوالے سے آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوئی ہو ہم اس پر بھی ماضیت ہوا ہیں باتیں بہت ہیں ہمارے عباد موجود ہیں وہ کریں گے ہم زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آسانی سے میں وہ اعلان پھر کروں گا اپنے گوہ کے نوجوانوں سے جنازہ جو ہی ختم ہو تو آپ اس سڑک کے اوپر ٹریفک کو باہ کرنے کے لئے سارے بندے چلے جانا ٹریفک آپ نے باہر کرنی ہے چونکہ پھر رازتہ بند ہے اس لئے آپ تمام لوگوں سے ٹائم بھی لیں گے اور مہترم راجہ نصار مخان صاحب ثابت بجیر برکیات دستیم لائیں جو ان سے ملتمیسوں کے اکھلات کا ایزار برکیات دستیم لائیں میں اس میں شاید کوئی اضافہ نہیں کر سکتا لیکن ایک مام میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک درد دل رکھنے والا یہ شخص تھا اور جہاں بھی انہوں نے ضرورت محسوس کی سیاسی طور پر بھی اور ویسے بھی اسے بڑھ کر بھی سماجی طور پر بھی کہ انہوں نے ہر شخص کے مسائل قوال کرنے میں اپنی تمام طوانہیوں کو خرچ کیا میرا ان کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق کے خاص رہا حرفہ دراس ہے مجھے کم از کم اس شخص کے اندر کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس میں کوئی برادری عظم کوئی علاقائی عظم کوئی سیاسک جو ہے اس میں جو ہے وہ ابھی مجھے نظر آئی ہو بے شاہ اور شخص کے لئے جو ہے اس شخص دروازے کھلے ہوئے تھے اور میں بھی میں نے کوشش کیے کبھی ان کی بات کو ٹالا نہیں اور یہ رفاع عامہ کے بارے میں جس سے کہا گیا ہے کہ کہ ہر شخص کے لئے بے طریقہ انہوں نے سوچا اور میرے ساتھ انہوں نے اتقاضہ کرتے رہے بعض اوقات یہ سکتی بھی کرتے رہے بے ساتھ کہ نہیں یہ بات اس طرح نہیں اس طرح ہونے شاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمتی شخص کمتی سرمایہ تھا ہمارا جو صدقہ جو ہے یہ ایک غیر متعددہ شخص سیاست الگ ہے لیکن رفاعی کاموں کے فصلے میں ہر جگہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اپنا کردار اضافت کے لئے مدد کیا اور مجھے مجھ تک بھی پہنچتے رہے یہ اور یہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہم ان کے مشن کو حفیظہ کامیاب نہیں کر سکے میرا یہ عزیز ہے عیاض ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق خاص تھا یہ ہم اس کمی کو جو ہے وہ پورا محسوس کر رہے ہیں یہ کمی شاید ہم پورا نہیں کر سکے لیکن یہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسی کے راستے پر جو ہے وہ راستہ جس میں اس بنائی کا راستہ تھا اس راستے کو ہم خود بھی اختیار کر سکیں وہ ہم جو ہے وہ لکھوں کے برائی کے لئے کام کریں اللہ تعالیٰ میری دعا ہے سب کے ذل کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو جنب فردوس میں عالیٰ اور عرقہ مقام اطاف فرمائے عبیق صاحب کے آئے ہوئے ہیں میرے اکھال میں جب رہا ہے حضید آپ کا جو ہے وہ آپ کا غم شاید ہم پقسیم دی کر سکتے ہیں لیکن ہم بھی ہم بھی ان کے بھائی سے آپ کے بھائی ہے ہم آپ کے غم میں برابر کشیم اللہ تعالیٰ آپ کے غم میں کمی کریں ان کے بچے بھی جو ہے یہاں پر دوری آگے بچے بھائی ہوئے ہیں یہاں پر ہم ان کے ساتھ بھی شامل ہیں ان کے غم میں برابر کشیم دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرمو بھائی کے جو ہے وہ جب دوبت و سوال اور آفا مقام تمامی عباب سبوں میں چلے اس کے بعد مرسا کی طرف سے اعلان ہے کہ نواز جنازہ پاکستان پڑھائیں گے کیونکہ رائے صاحب کا بڑا قمیلہ اور پوچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے التفاظ ہے کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام ہے بنا کھا کے جائے گا راجہ عبیم ورحمان صاحب راجہ مظاہر مرساں صاحب کی طرف سے تمام مہاری مرساں شکریہ دا کرتے ہیں حضرت سبیل اکرام اکرام سواد فرمائے دکٹر زنایت صاحب چوکی والے راجہ خوشان صاحب چوکی والے راجہ زیاہ صاحب وفاد پاتھ گے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام چھے بڑے چوکی جو میں مزید قریب قبرستان میں ادا کی جائے گی راجہ زیاہ صاحب چوکی والے تضائی بائی سے وفاد پاتھ گے ہیں ان کی نماز جنازہ آج شام چھے بڑے چوکی جامعہ مزید کے پاس قبرستان میں ادا کی جائے گی تمامی اکرام چھے بڑے پرشاہ سارے پندے سے ضرور کر لیں اور اور نیت نیت نماز نا دے کی کر لیں سارے پھر چھوٹی ہو تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے یہ سجن جو ہماری رائٹ اینڈ پر ہیں ہم سے آگے نظر آتی ہیں یہ تھوڑے تھوڑے پھر چھوڑے ہو جائیں گے تو بروڑھالے کے طرف سارے پندے سے آگے ہمیں سارے پندے سے بھی کر لیں سب کا سیدھا رکھنا نماز بھی اینڈ ضرورت ہے سب کو سیدھا کریں اور سب مکمل ہو جائیں تو پھر جوہر سے بتا بھی دیں کہ سب مکمل ہو گئی ہے جزے کریں گے یہ بندے سب تسکات ہو جائیں جوہر سے سب تھوڑی اور پیچھے کریں اور کارنر سے چعباز جلدی کریں نیت کر لیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر 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 ہا لا الہاں پڑیے لا الہاں ہا لا الہاں پڑیے لا الہاں ہا لا الہاں ہا لا الہاں اللہ اے سبز گمبروانے ملزور دعا کر رہا 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 سبز گمبروانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبروانے ملزور دعا کر رہا لائلہ لائلہ پڑھئے لائلہ لائلہ حکے لائلہ 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 سبز بنوانے ملزو زور دعا کرنا ایسا لائلہ 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 اللہ اللہ امبت وانے ملزور دعا کرنا ایسا حالا الہا اللہ پڑھئے لائلہ اللہ امبت وانے ملزور دعا کرنا امبت وانے ملزور دعا کرنا اللہ امبت وانے ملزور دعا کرنا امبت وانے ملزور دعا کرنا امبت وانے ملزور دعا کرنا اللہ 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 امبت وانے ملزور دعا کرنا پڑھو لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا اے سبز گمبت والے ملزور دعا کرنا ایسا لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا حق لا الہاں لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں ملزور دعا کرنا ایسا لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا پڑھ گے لا الہاں اللہ لا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اے سبز گمبت وانے ملزور دعا کر رہا اللہ اللہ سبز گھنپت والے ملزور دعا کرنا ایسا اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 اے سبز گھنپت وانے ملزور دعا کرنا اے سال حالہ الہ اللہ اللہ پڑھئئے لا الہ اللہ ہک لا الہ 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 اللہ پڑھئے لا الہ اللہ علیہ کے لائے 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 اللہ علیہ کے لائے 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 اللہ علیہ کے لائے 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 ل لا الہاں لا الہاں پڑھو لا الہاں لا الہاں پڑھئے لا الہاں لا الہاں اے سبز گھنپت وانے ملزور دعا کر رہاں اے سبز گھنپت وانے ملزور دعا کر رہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں پڑھئے لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لا الہاں لائلہ پڑھئے لائلہ لائلہ اے سبز گھنبت وانے ملزور دعا کرنا اے سبز گھنبت وانے لائلہ پڑھئے لائلہ 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 پڑھئے لائلہ 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 اللہ پڑھو لائلہ پڑھئے لائلہ